اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ستاج جی آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ امپورنٹ ٹاپکس کے بارے میں جو کے ریلیٹیڈ ہیں گروپ ڈسکشن سے گروپ ڈسکشن بیسکلی ایک ٹاسک ہے گروپ ٹاسک ہے جو کے آئی ایس ایس بی میں اپیور ہونے والے کینیڈیٹس جو ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بنا پہ آپ کی پرسنیلٹی آپ کے آئیڈیاس آپ کی پرسنیلٹی کی انسائٹ آپ کی کانفیڈنس اور آپ کے ٹیم ورک کو جج کیا جاتا ہے جی ٹیو جو ہے وہ آپ کی یہ ساری ابزرویشن جو ہے وہ کرتا ہے اور یہاں پر آپ کو جی ٹیو پہ امپریشن بنانے اور اپنی پرسنیلٹیز اور اپنی پرسنیلٹی کے ایٹریبیوٹ کو جو منوانے کا ایک موقع ملتا ہے یہ گروپ ٹاسک جو ہے یہ دس منٹ اس میں دیے جاتے ہیں اور ایک ٹاپک جو ہے اس کو فلوٹ کیا جاتا ہے آپ کے گروپ کے سامنے اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس پر اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ پریزنٹ کر سکیں اور وہاں پر اپنے آئیڈیاز کو ایسے دریگے سے پریزنٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ دوسرے کینڈیٹ کو اس سے انفلوینس کر سکیں اپنے نظریات کو منواز سکیں ایفیکٹیولی ارگومنٹس کے ساتھ اور جب گروپ ڈسکشن ہو رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی موقع دیں اور آپ دیکھنا ہے کہ جب کوئی ٹاپک آپ کے سامنے فلوٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس میں آئس بریکنگ کریں اگر آپ کے پاس کافی نالج ہے اس ٹاپک کے بارے میں تب آپ نے جو ہے وہ اس کو انشیٹیو لینا ہوتا ہے اس کے اوپر بولنے کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کنکلوڈ اچھا کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے لاسٹ میں اس کو اچھے طریقے سے سمرائز وے میں کنسائز وے میں اس کو کنکلوڈ کریں ٹاپک کو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیابیلٹیز فٹ ہیں اس کے وہاں پر اپنا مقام جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے ویورج یہ گروپ ڈسکشن کا جو ٹاسک ہے اس میں ٹین منٹس دیے جاتے ہیں گروپ کو اور ان کے سامنے ٹاپک رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بولنا ہوتا ہے ابھی جو کچھ ٹاپک جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایسے ٹاپک آپ کے سامنے فلوٹ کیے جاتے ہیں یہاں اب یہ ایک ایلنگ کی یہ ٹاپک جو ہے آپ کو کچھ آئیڈیا دیں گے اور آپ کی جو تھنکنگ سکلز ہیں برینڈسٹرومنگ کی سکلز ہیں اس کو تھوڑا سا پالش کریں گے اور آپ کے مائنڈ کو ایک فلو کی طرف لے کے جائیں گے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ کس طرح کے کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ نے اپنا مائنڈ بنا کے رکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح figuratively اور argumentative way میں آپ نے اس کا جو ہے وہ response کرنا ہے اور اپنے آئیڈیا کو دوسروں کے سامنے رکھنا ہے ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک ہے ہمارا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں اس کے اوپر آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ بولیں آپ نے نصریات جو ہے وہ شیئر کریں دوسرا ہمارے پاس question ہے کیا اسرائیل کو ایک ازاد ملک تسلیم کر لینا چاہیے ویورز آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو ایک خود مختار ریاست کو طور پر تسلیم نہیں کیا اور ابھی یہ ایک very emerging question ہے اور issue بھی ہے کہ کیا اسرائیل کو ایک ازاد ملک تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں third ہے ہمارے پاس جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ بسانت کے اوپر بندی ہے یا اس کی جو جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس میں استعمال ہونے والے chemicals اور door میں جو chemicals استعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سی جانیں زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس پہ پبندی ہے تو یہ question بھی آپ وہاں پہ سامنے رکھا جا سکتا ہے کیا بسانت پر پبندی ہونی چاہیے یا نہیں یہ آپ اس کو answer اس طرح نہیں کر سکتے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے آپ کو complete discussion کرنی ہوگی اپنا جو ہے وہ thesis statement رکھنے کے بعد آپ کو جو ہے اس کے اوپر complete discussion کی ضرورت ہوگی اور آپ کے پاس background میں knowledge اتنا ہونا چاہیے جو ہمارے next question ہے very important ہے اکثر news میں بھی ان discussion رہتا ہے اور یہ tough question ہوتا ہے آپ نے اس کو کس طرح respond کرنا ہے اس کے لیے complete background تیار کرنا چاہیے اور اس کو defend کرنا چاہیے کیونکہ اس question کے اوپر آپ کے نظریات اگر ڈگمگاتے ہیں تو پھر آپ یہ ایک negative impression ڈالے گا چیٹیوں کے اوپر question ہے جی پاکستان کو اپنا زیادہ budget فوج پر خرچ کرنا چاہیے یا تعلیم پر تو آپ نے justify کرنا ہے اس کو جو بھی آپ side لیں اس کو اپنے نظریات کی بنیاد پر اور اپنے arguments کی بنیاد پر کیا پاکستان میں مخلود تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں مخلود یعنی کہ کو ایڈگیشن پاکستان میں ہونی چاہیے یا نہیں آپ نے اس کے pros and cons پر discussion کرنی ہے پھر کہ ہونی چاہیے تو تب اس کے کیا فوائدہ اگر نہیں ہوگی تو تب اس کے کیا outcome سامنے آئیں گے کیا پاکستان کا budget عوام دوست ہے یا نہیں یہ بھی question آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کیا 2018 کے انتخابات میں داندلی ہوئی یا نہیں یہ بھی کافی زیادہ news میں opposition رو رہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں داندلی ہوئی تھی اور even کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں داندلی ہوئی تو آپ کے سامنے یہ question رکھا جا سکتا ہے کہ کیا وہاں پر 2018 کے انتخابات میں داندلی ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کیا اس کے وجوات کیا تھی یا کیس طرح ہوئی اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کے کیا نظریات ہیں اس کے اوپر کیا پاکستان میں دہشتگردی میں راہ ملوث ہے راک جو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے research and analysis wing کیا وہ پاکستان میں دہشتگردی میں involve ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو discussion کرنے کا کہا جا سکتا ہے پاکستان اور انڈیا حریف ہیں ازلی حریف ہیں تو ان کے بارے میں question پوچھا ہی جاتا ہے ہمارا معاشرہ آج کل کس طرف جا رہا ہے یہ ایک social type of question ہے societal issue کے اوپر تو اس کے اوپر بھی آپ کو discussion کرنے کا کہا جا سکتا ہے کیا کامیابی میں محنت سے زیادہ قسمت کا کردار ہوتا ہے یہ بھی ایک important topic ہے next نمارے پاس topic ہے کیا کالاباگ ڈیم پاکستان کے لئے نقصان دائے جو کہ ایک بہت پرانا issue ہے یہ ڈیم جو ہے بن نہیں پا رہا اور یہ delay کا شکار ہوتا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو پی پی دور میں اس کے بعد بھی کافی زیادہ energy crisis کا سامنا رہا ہے تو آپ کے پاس نظریات ہونے چاہیے اس کے بارے میں کہ یہ کالاباگ ڈیم پاکستان کے لئے نقصان دا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں اپنے نظریات رکھیں اگر نقصان دا ہے تو بھی نظریات رکھنے پڑیں گے آپ کو اور اس کے alternative waste بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اگر ہم کالاباگ ڈیم نہیں بنا رہے تو اس کے علاوہ ہم کو کیا کیا کر سکتے ہیں اپنی energy کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کیا پاکستان میں سیاسی چماتوں کے اسکری ونگ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو discussion کرنے کا کہا جا سکتا ہے پاکستان کا قومی کے الحاقی ہے اور حاقی جو ہے وہ پاکستان میں زوال پذیر ہے کبھی دور تھا کہ پاکستان world champion ہوتا تھا حاقی کا لیکن اب جو ہے وہ اولین صفوں میں پاکستان نظر نہیں آتا تو question پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان حاقی میں اپنا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے کیا خواتین کو armed forces میں آنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی آپ کو discussion کرنے کا کہا جا سکتا ہے آپ کے سامنے topic رکھا جا سکتا ہے کیا دنیا world war 3 کی طرف جا رہی ہے world war 3 آپ سے پوچھا جا سکتا ہے question اور پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ دنیا world war 3 کی طرف جا رہی ہے آپ کے پاس ایسا background کیا ہے ایسی knowledge کیا ہے ایسے points کون کون سے ہیں وہ پوچھا جا سکتے ہیں کراچی viewers جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے حالات اکثر خراب رہتے ہیں previous years میں تو بہت خراب رہے ہیں اور یہی نہیں ہے کہ صرف دہشتگردی کے حوالے سے ہی law and order کی situation کے حوالے سے ہی اس کے علاوہ بھی different crisis کا سامنے رہا ہے پاکستان کے اس بڑے شہر کو جس میں ابھی recently آپ کو دیکھیں تو کڑا کرکٹ کے crisis جو میں بہت زیادہ ہیں اور land mafia جو ہے اس کے crisis بھی سامنے آتے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون ہے یہ چند exemplary topics تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے علاوہ بھی different topics جو ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کو یہ topics دینے کا مقصد جو ہے ایک آپ کا taste develop کرنا ہے آپ کو سوچنے کی صلاحیت جو ہے اس کی طرف راغب کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح topics کا جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ نے اس کے اوپر کس طرح respond کرنا ہے آپ اس پہ اپنے points جو ہیں وہ note down کر سکتے ہیں پہلے تیار کر کے جائیں کیونکہ وہاں پر time کم ہوگا اور آپ گروپ کی فارم میں ہوگے تو آپ نے وہی exemplary ہوگا وہی candidate نمائی ہوگا جو different point of view سامنے رکھے گا اور اس سے دوسروں کو inspire کرے گا یا influence کرے گا تو viewers اپنی تیاری کے عمل کو faster کریں اور ایک sound mind کے ساتھ ان topics کو تیار کریں آپ کو انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا اور آپ کی selection کے chances جو ہیں وہ increase کریں گے اور hopefully you will get selected views اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو استاد جیو online کو youtube کے subscribe کیجئے اور bell icon کو ضرور پریس کریں کیونکہ اگر جیسی کوئی نئے ویڈیو آئے گی نئے information آئے گی تو آپ کو اس کو notification پہن جائے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیا ہوگا آپ ہمیں facebook پہ بھی like کر سکتے ہیں twitter پہ follow کر سکتے ہیں ہماری یہ ویڈیوز twitter اور facebook پہ بھی share ہوتی ہیں آپ ان کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ